جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں مطی سولہ دیائی کا بائیس میں بچے اس پر پترس اسے الگ لے جا کر جڑکنے لگا کہ ہی پربو پرمیشور نہ کریں تجھ پر ایسا کبھی نہ ہوگا جب ییشو مسی نے اپنے کرس کی مرتیو کا بارم میں چیلوں سے جب بات رہتے پترس ییشو مسی کو الگ لے جا کر وہ ڈھانٹنے لگا اور کہنے لگا یہ پرمیشور تجھ پر ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کرس کی مرتیو کتنا بھینکر ہے اس لئے وہ جسے پریم کرتا ہے اپنے گروہ کے روح میں ییشو مسی کو رکھا ہے وہ چاہتا تھا ہی پربو تجھ پر یہ مرتیو نہیں آنا چاہیے وہ سہنے کے لئے تیار نہیں تھا وہ سکرس کا مرتیو کا اور پریشانی یا اس کا دکھ کو جانتا تھا اس لئے ییشو مسی کو الگ لے چاہ کر وہ ڈھانٹنے لگا اور متی سولہ دہائے کا تئیس وچن میں دیکھتے ہیں ییشو مسی کا پرتم چیلہ تھا ییشو مسی کا سب سے آگے رہنے والا چیلہ پترس کو ییشو نے ڈھانٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے پترس کو سولہ متی سولہ دیا کے تئیس وچن میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آنگے کے وچن میں آپ دیکھئے گا کچھ دیر کے پہلے پترس نے کہا تو پرمیشور کا پتر ہے اس کو سن کے پرمیشور آنندی توا کہتے تھے سریر اور لگو نے تم کو پرکٹنے کیا پرمی پرتم پرمیشور نے اس کو تمہیں پرکٹ کیا پترس کا اندر یہ وشوانس تا یہ ییشو مسی یشور کا پتر پرمیشور کا پتر ہے لیکن ییشو مسی جب مرتیو کو بار میں کہتے تھے کرس کا مرتیو کو سہنا ہے اور تیسرا دن مجھے جی اٹنا لیکن ان کا اندر یہ وشوانس نہیں رہا ییشو مسی کا مرتیو کا بار میں اس لیے وہ ییشو مسی کو ایسے کہنے لگا ییشو مسی بھی ان کو ترنت جا کے ڈانٹنے لگے ییشو مسی پر وشوانس کرنے سے عدبت کام ہوتی ہے چمتکار ہوتی ہے جیون میں پرمیشور آنسیس دیتا ہے یہ اتنا وشوانس ہے لیکن جب ییشو مسی کا انکرن کرنا ہے کرس کو اٹھانا ہے رندہ کو سہنا پیڑا کو سہنا دکھوں کو اٹھانا اس کو کہنے کے وقت میں من میں اس کو گرہن کرنے کے لئے آپ تیار نہیں رہتے ہیں جب آپ کرستدار کہتے ہیں ییشو مسی کے پیچھے کرنے سے کیا لاب ہوگا ییشو مسی کے پیچھے کرنے سے کیا ہماری آنسیس مل سکتی اس قرص کو کیوں اٹھانا ہے اس پرکار کہنے کے وقت ان سے انکار کر کے نہیں میں ییشو مسی کو ہی انکرن کروں گا میرے لئے پرمیشور الگ راستہ کو رکھے کر کے ہمیں کہنا چاہئے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی